جی حالو دوستو میں ہوں کمر چیمہ اور دوستو جسہ کے آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بریسٹر حامد بشانی صاحب بشانی صاحب سب سے پہلے تو آپ کے بارے کا بہت شکریہ سیر آپ کا شکریہ ہے ہم تینکیو تینکیو بشانی صاحب بھارت کے اندر کی اس وقت جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پرائم میسٹر موڈی جو ہے is unstoppable ابھی حالی میں کل بلکہ جو الیکشنز ہوئے ہیں تو انہوں نے جو نورتھ کی جو سٹیٹ تھی راجستان سے بھی جیت گئے مدیہ پردیش سے بھی جیت گئے چھتیس گھر سے بھی جیت گئے تلنگانہ سے ہار گئے اور ایک اور سٹیٹ ہے وہاں سے ابھی میزورام سے وہ ان کی پارٹی کو اتنے کو زیادہ وہ نہیں تھے وہاں پہ but the point is کہ جو پرائم میسٹر موڈی نے ایک نعرہ لے کے چلے ہیں نیشنلزم کا identity کا اور دوسرا کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ خواتین کے بڑا سندیدہ جو ہے وہ پولیٹیشن ہے یوت کے بڑا ہے why do you believe کہ پرائم میسٹر موڈی جو ہے he is unstoppable کیوں unstoppable ہو گئے کئی لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ مذہب کی سیاست کرتے ہیں اور انڈیا ایک سیکولر سٹیٹ تھا کئی ان کی opposition جو لوگ ہے وہ کہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں وہ نفرت کی سیاست بھی کرتے ہیں تقسیم پیدا ہوئی ہے but he is unstoppable internationally he is popular دنیا میں انہوں نے انڈیا کا تشخص جو ہے اس کو highlight کیا ہے آپ کی نظر میں کیا ہے ایسا سر جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم میسٹر موڈی جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ ساری opposition انڈیا alliance بن گیا آپ کو یاد ہے ساری سیاسی جماعتیں کٹھی ہو گئیں but he won again اور even کہا جاتا ہے کہ جو سٹیٹس میں جہاں پہ ان کی power تھی وہاں پہ انہوں نے اپنا کوئی چیک منسٹر کا candidate announce نہیں کیا ہوا تھا so صرف اور صرف موڈی کے نام پہ vote جو ہے وہ پڑا ہے وہ سوبے کی leadership کے نام پہ vote نہیں پڑا اس کا کیا impact ہو سکتا ہے پہلے تو سر اس پہ ذرا تھوڑی discussion کہہ لیں کہ why is he unstoppable کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ unstoppable ہے نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ unstoppable ہے یا وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اس پہ تفسرے کرتے ہیں لیکن جہاں تک ان کی جو ہے وہ popularity کی بات ہے یا انتخابات جیتنے کی بات ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے اور وہ بات بڑی clear ہے کہ دیکھیں انڈیا میں جو ہے نا democracy ہے اور democracy بھی ایک ایسی democracy ہے جس میں election کے بعد کہیں سے بھی کوئی ایسی آواز نہیں آتی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہاں پہ کوئی دان لی ہوئی ہے یا کسی طرح کے کوئی unfair means استعمال ہوئے ہیں یا کوئی ایسی un-democratic قسم کی کوئی taxes ہوئے ہیں government کی طرف سے یا جو موڈی صاحب اور ان کی party کی طرف سے تو ایسی کوئی بات ہے نہیں تو ظاہر ہے اس کو پھر translate کیا جا سکتا ہے نیٹشل میں کہ ایک fair اور free election کے اندر جو شخصیت یا party اوبر کے سامنے آتی ہے وہ democracy کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ذاتی پسند اور نا پسند اپنے جو نظریاتی orientation ہے اس سے قطع نظر ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ popular ہے لہذا موڈی صاحب کی جو popularity ہے اس پہ میرے حیال میں جو لوگ question کرتے ہیں وہ زیادہ تر ideologically motivated یا religiously motivated قسم کے خیالات کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور وہ یہ بات کرتے وقت بھول جاتے ہیں کہ وہ کسی نظام کے اندر رہتے ہیں جمہوریت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت میں اگر ایک intellectual یا ایک school of thought یا ایک شخص کی پسند اور نا پسند کے مطابق وہ لوگوں کو جو ہے وہ آگے لائے جاتا ہو یا elect کیا جاتا ہو تو پھر بات تو ظاہرہ نہیں بن سکتی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسریت کی کیا رائے اب یہ کوئی بہت بڑی mysterious بات نہیں ہے کہ ایکسریت کیا ہوں موڈی صاحب کے پیچھے ہے جس کو آپ unstoppable کا لفظ آپ نے دیا یا میڈیا نے دیا تو اس کو سادہ الفاظ میں یوں پیش کیا جا سکتا ہے کہ بھارتی عوام کی جو ایکسریت ہے وہ موڈی صاحب کے پیچھے کیا ہوں ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس کی explanations ڈونتے ہیں نا جی کہ جی نہیں جی وہ ایکسریت نہیں ہے یہاں یہ ہو گیا تھا وہاں وہ اعتاد ہو گیا تھا وہ اس طرح یہ میں نے پہلے clear کر دیا کہ اگر آپ نے democracy پہ believe کرنا ہے تو پھر یہ سارے argument آپ ایک طرف رکھ لیں چونکہ democracy میں جو last اور final result ہوتا ہے وہ تیہ کرتا ہے ballot اور ballot میں ایک چیز طے ہو گئی تو پھر یہ آئیں بہائیں شاہیں اور اس طرح کی explanations کوئی مقصد نہیں رکھتی یہ جو ہے نا waste of time ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آخر اتنے popular کیا ہوں ہیں تو اس کی وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں دیکھنی پڑتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ politics میں بہت سارے politicians جو ہیں وہ اپنی خوبیوں کے بجائے دوسرے کی خامیوں پہ بھی جو ہے وہ banking کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں انڈیا میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کئی سالوں سے situation یہی ہے اب اس کے مقابلے میں کیا ہے نرندر موڈی کے مقابلے میں اندوستان کی ساری پارٹیوں کا ایک مجموعہ پہلی بات تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی democracy ہوتی ہے جس میں left, right, center, nationalist popular سارے ایک ہی جھنڈے تلے آ جائیں کہ ہم نے موڈی صاحب کو یا bgb کو شکست دینی ہے یہ کون سا نظریہ ہے کسی پارٹی کو شکست دینے یا فتح کا کون سا نظریہ ہے democracy کے اندر democracy کا نظریہ تو یہ ہے کہ عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ یہ tag کریں کہ آئندہ اتنے عرصے کے لیے ان کا leader count ہے تو یہ جو اس کے مقابلے میں یہ ہچ پاس جو اگٹھا کیا ہے کانگریس میں اس کے اندر بے شمار قسم کے contradictions ہیں ان کا کوئی ایک پروگرام نہیں ہے وہ اپنی کوئی خوبیاں اپنے مقاصد بیان کرنے کے بجائے موڈی صاحب کی اگر کوئی خومی کوئی کمزوری یا ان کی کوئی جو ہے وہ drawback ہے تو اس کو highlight کر کے تو alliance بنا کے تو انتخابات جیتنا چاہتے ہیں جو کہ ممکن نہیں کسی بھی صحیح ڈیمارکریسی میں یہ ہو نہیں سکتا چونکہ ultimately لوگوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ballot میں جان ڈال رہا ہوں اس کا مجھے کیا فائدہ ہے اب تیسری دنیا کی ڈیمارکریسیز جو ہیں ان کو آپ compare کر کے دیکھیں دوسرے ملکوں میں تو even کے election کی جو ویلیڈیٹی ہے اور اس کی جو justification ہے اس پہ بھی انگلی اٹھائی جا سکتی ہے نصف پاپولیشن جو ہے اس کو مانتی ہی نہیں یہ جو کانگریس کی قیادت میں اتحاد ہے یہ کسی دوسرے ملک میں اس طرح کے اتحاد انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں یہ کیسے جیت گئے لیکن انڈیا میں ایسی کوئی بات ہے نہیں سارے لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک fair اور transparent process میں آکے تو جو ہے آگے آگے ہیں اور ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ جو بات ہیں جی ideology کیلی motivated کہ انہوں نے nationalism کے نام پہ یا کسی طریقے سے کوئی ان کا agenda اس طرح کا ہے جس کی ویسے وہ بارتی عوام کے اندر کوئی کسی طرح کا کوئی انتیازی انصر سامنے آتا ہے تو دیکھیں یہی تو ڈیمارکریسی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ قائدہ عظم حمد علی جناہ جو ہے وہ ڈیمارکریسی پہ بلیو کرتے تھے all of sudden جو ہے 1930s میں انہوں نے کیوں یہ چیخ و پکار شروع کر دی کہ نہیں جی ہم جو ہے وہ اندستان میں نہیں رہ سکتے چونکہ اس میں جو سسٹم آئے گا اس کے اندر ہمارے لئے جگہ نہیں لوگوں نے پوچھا جی کیسے جگہ نہیں ہیں یہ تو ایک ڈیمارکریٹک کنٹری ہوگی تو انہوں نے کہا یہی تو بات ہے کہ ایک ڈیمارکریٹک کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو لوگ ایکسریت میں ان کو موقع ملے گا ہمیں تو موقع ہی نہیں ملے گا اب اس میں بات کیا تھی لوگ اس کو بڑا طاقتور آرگومنٹ سمجھتے بہت ہی طاقتور آرگومنٹ جو برس اگیر کی تقسیم کی وجہ بانا لیکن اس آرگومنٹ میں کتنی طاقت ہے آپ ذرا دیانداری سے سوچیں کہ جب آپ اپنے آپ کو عوام کی سب سے ہی نکال دیتے کہ ہندوستان کے عوام جو ہیں فار ایگزمپل ون پائنٹ فور بلین وہ ڈیمارکریٹک کے تحت جو ہے وہ کوئی جو بندہ انتخاب کریں گے وہ ہمارا بندہ نہیں ہوگا تو ہوں یو آر دین پہلا سوال تو یہ ہے تو اس کا مطلب آپ نے اپنے آپ کو ٹیبل سے اٹھا دیا نا کہ نہیں جی ہم اس سسٹم میں اس لیے نہیں آسکتے کہ ہم کوئی مختلف لوگ ہیں اور مختلف لوگ انہیں کی وجہ سے ہمیں نہ یہ لوگ بسند ہیں نہ ان کی ڈیمارکریٹک پسند ہے لہذا ہم جا رہے ہیں تو ہمیں انگریز جو ہے وہ پلیس کائنڈلی ازرائے کرم ایک ایسا سسٹم دیں جس میں ہم خود اپنی ڈیمارکریٹک چلائیں جو آج پاکستان میں چل رہی ہے جس کا مظاہرہ آپ آفد صاحب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں یا عمران خان صاحب کی جیل کی سلاحوں سے پیچھے ہو کے تو اپنا ہیرویک قسم کا چیرہ دیکھانے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کے بدلتے بیانیے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں تو وہ تو پھر یہی ڈیمارکریٹک بنے گی لیکن ہندوستان کے اندر اس طرح کی باتوں کی گنجاش نہیں ہے ایک ملٹائی یہ جو جنار صاحب کی میں نے مثال اسی لیے دی کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو علا کر لیا ورنہ وہ اس کا علٹ بھی کہہ سکتے تھے کہ جناب یہ ڈیمارکریٹک تو پوری دنیا میں جو بنی نو انسان ہے اس وقت تک you never know کہ کال کون سا سسٹم آتا یا ماضی میں کون سا تھا لیکن اس وقت تک جو most successful سسٹم چل رہا ہے دنیا میں وہ تو ڈیمارکریٹک ہے تو آخر ایسے ہمیں کون سے صرف آپ کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم اندوستان کے اندر ایک گارانٹیڈ قسم کی ڈیمارکریٹک کے اندر بھی ہمارے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے تو کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ وہ کون سے حقوق ہے ہمیں بھی بتائیے گا جن کو ڈیمارکریٹک سے خطرہ ہے تو اس طرح جو ہے یہی بات آج رپیٹ ہو رہی ہے کہ جی مہدی صاحب اکثریت میں ہیں اور مہدی صاحب کی یہ نیشنلسٹ پالیسی ہے یا جی وہ کسی طریقے سے ریلیجیسلی موٹیویٹڈ خیالات رکھتے ہیں یا اس طرح کی چیز ہے اسی کو اب دوسرے نکتہ نظر سے دیکھیں تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو بہت ہی سیکولر قسم کے آدمی ہیں چونکہ اندوستان کے اندر سیکولرزم جو ہے اس کی کیا شیکل ہونی چاہیے یہ ایک بڑا متنازع قسم کا سوال رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب یورپ میں سیکولرزم کا تصفر بلکل ڈیفرنٹ تھا اس میں نیٹ شیل میں کہ جی سیکولرزم سے مراد یہ کہ ایک ایسا سسٹم جس میں آپ اپنے مرک میں موجود تمام ریلیجیس جو ہیں ان کو ایکوالی ٹریٹ کرتے ہیں لیکن بری سب اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پرابلم ہے کسی قسم کا مہدی صاحب کی جیت یا آر سے پرابلم صرف ان لوگوں کو ہے جو آپ نے آپ کو اس پورے پراسس سے نکال کے الگ کر کے تو آپ نے آپ کو الگ آئیڈنٹیفائی کرا کے تو کہتے ہیں جی ہم پہ ضرب پڑے گی تو وہ پھر وہی بات جو میں نے آپ کو جناح صاحب کی مثال دی لیکن بری سب آپ نے جو قائدیعظم کی مثال دی ہے قائدیعظم نے اکھا کہ ہم ایک علیدہ جو ہے وہ ملک چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی تو انہوں نے ڈیموکریسی مانگی نا انہوں نے کی اتھاریٹیریانیزم کی بات تو نہیں کی آگے پھر وہاں پہ انٹرسٹ گروپس نے ڈیموکریسی کو کس طرح اس کی دجیاں اڑائیں وہ ایک علیدہ سٹوری ہے لیکن وہ ایک اس طرح کے نظام سے اگر نکل کے ایک سیپریٹ ملک چاہتے ہیں جہاں پہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو جو ان کی گیارہ گست کی سپیچ ہے وہ ہم کہتے ہیں اکثر کہ مسجد جائیں جدر مرضی جائیں ہر ایک کو ازادی ہے کوئی اس میں قدگن نہیں ہے تو وہ تو پھر جیسے جیسے لوگوں نے جسے کہتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو اپنی مرضی سے ایکسپلین کیا یا اپنی مرضی سے کیا وہ لیدہ بات ہے لیکن دوسری طرف بریسے ہم انڈیا میں بھی تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جب پرائم نسٹر موڈی کی گورنمنٹ آئی ہے یا اسے ماضی میں بھی چلے جائیں تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لف جہاد جائے ایشیوز ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں میٹ پولٹیکس ہے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ کہنا ہمیں وہ نے کہا جی نہیں اب یہ مندر نہیں ہے یہ مسجد نہیں ہے اس کے نیچے مندر تھا تو اب یہ مندر بنے گا تو دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ایپسلوٹلی رائٹ ٹو ایلیکٹ پرائم نسٹر موڈی آپ نے بہت کچھ خوبصورت بات کی شروع میں کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بیلٹ سے ہوں گے تو پھر پیچھے ہٹ جائیں آپ بیلٹ کو فیصلہ کرنے دیں وہ جس طرح کا بھی بیلٹ آئے بہت دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی بیلٹ ہی مانگا گیا یہاں پہ پاکستان میں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ میں کچھ یہ تو نہیں کہا کہ یہاں پہ کوئی دینِ الٰہی ہو گئے یا کچھ اور ہو گا لوگوں نے اس کو پھر جو قانون کی دجیاں اڑائی وہ لیدل لیکن آج جو شکل ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پروپر جو منورٹیز ہیں ان کے ساتھ جو اس طرح سلوک کیا جا رہا ہے وہ ایک اس طرح کی وہ گرج کے اس طرح نہیں رہ سکتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے آپ نے سمجھ دے کہ قائدی اعظم نے بھی تو ڈیموکریسی لی ہے کوئی لیدہ چوئس تو نہیں کی پاکستانیوں کے لئے سلطفال تو چیمہ صاحب یہی ہے کہ قائدی اعظم نے یہ کہا کہ ہمیں ڈیموکریسی چاہیے لیکن پاکستان میں ہندوستان میں نہیں چاہیے وہی ڈیموکریسی یا تو قائدی اعظم یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ جس ڈیموکریسی کی میں بات کر رہا ہوں یہ الگ ہے تو پھر بھی ہم مان لیتے لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں کلاسیفائی کیا انہوں نے ہنڈرڈ پرسن وہی ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی جس پہ ان کا اعتقاد تھا وہی کہا کہ ہمیں وہی چاہیے لیکن ہندوستان میں نہیں پاکستان میں چاہیے تو یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک ہی پارلیمانی سسٹم آف گاورنس جو ہے وہ آپ کو ایک ایسے ملک میں جو آرڈی ایک ویل اسٹبلشت ملک ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ اگر ہوگا تو ہمارے تو بلکل وہاں پہ جناب پتے پیلے ہو جائیں گے لیکن ہم جس ملک کو بنا رہے ہیں اس میں وہی ہوگا اور آپ نے بنا دیا چھپ جالو اچھا کیا بعد میں آپ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے آکے اس کو بگاڑ دیا یہ بھی میں مانتا ہوں بگاڑ نہیں دیا کچھ لوگوں نے آکے اس کا اولیاء ہی بگاڑ کے رکھ دیا جو مارشلہ پہ در پہ تین چار مارشلہز آئے تو اس میں جو ڈیمارکریسی کا تصور قائدی عظم عمد علی جناہ کیے ذہن میں تھا اس کے تو بخیے ہوتے جس کو کہتے ہیں وہ رکھ دیئے انہوں نے اس میں آپ کی جو جوڈی شریح ہے ملیٹری ہے بیوراکریسی ہے سب نے اپنے اپنے طور پہ ایک زبردست قسم کی مہم کے ذریعے اس کو دفن کر دیا جو آج دفن ہے اور اس کی راکھ سے یہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں آپ کو نظر آتی ہیں کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے وہ یہ کونسا الیکشن ہوتا ہے کسی پارلیمنی ڈیمارکریسی میں جس کی تیاری آج پاکستان میں ہو رہا ہے ایک سیاستدان کو آپ نے گردن سے پکڑ کے تو سلاکھوں کے پیچھے پھینک کے تو اس کی پارٹی کو آپ ایسے توڑ رہے ہیں جس کو وہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کریک ایک کریمینل یا انڈیا میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو افرادی ہے اس کو پیچھے لے جاؤ اور توڑو توڑنے کا مطلب کرو اس کو مارو اس پہ اتنا تشادد کرو یہ جو آپ توڑ رہے ہیں یہ جو پارٹی توڑ رہے ہیں یہ جو ایبری سنگل ڈے ایک پریس کنفرس ہو رہی ہے اور یہ جس طریقے سے آپ نے اپنے الیک ٹیبلز جو ہیں ان کو بیڑ بکریوں کے طرح پہ رہے ہیں آنک کے تو اس کے حوالے کیا اب آنک کے اس کے حوالے کر رہے ہیں وہی کام جو آپ نے نواز شریف کے خلاف کیا تھا وہ ایکشن ری پلے ہو رہا ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ فیلڈ لیول ہو رہی ہے یہ دنیا کی کسی ریمارکریٹ یہ پری الیکشن رینگنگ ہے میسیو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے عوام یہ تسلیم نہیں کرتے کہ پاکستان میں کوئی ڈیمارکریٹسی نہیں ہے اور جو ہے بھی فیک ہے اس وقت تک اس میں بہتری کے اثار بھی نہیں یہ کونسی ڈیمارکریٹسی ہے بھائی جس کے پیچھے آپ لوگ آج لگے ہوئے ہیں دو کیمپو میں تقسیم ہو کے یا تین کیمپو میں یا چار میں کہہ لیں کہ آخر میں آنا کیا ہے یہ اہر آدمی کو پتا ہے کہ آخر میں ان کا متماع نظر یہ ہے کہ آفز صاحب کے ساتھ کس کے تعلقات اچھے ہوں گے اور کس کے نہیں ہوں گے اور وہاں پہ سرویش آئے ہو رہے ہیں کہ جناب چیف آفدی آرمی سٹاف کی کارکردگی ایک سال کی ایک سال میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں سیز فائر آپ نے کر لی تھی اندستان کے ساتھ اور وہی فائر آپ نے کھول دیا اپنے عوام کے اوپر اور اپنی پارٹیوں کے اوپر تو کتنے کارکردگی کون سے آگے پیسے مانگنا کون سے چیف آفدی آرمی سٹاف کی ضروری دہا نہیں کہ ہر دفعہ آرمی چیف کی بری صاحب جو کارکردگی ہے وہ جنگوں سے ہی نا پی جائے یا وہ پر مانا تو نہیں ہو ساتا جنگ نہیں ہونڈی تو جنگ لال ہی ہے دوسری کی کینڈ ہے اسا اندر تو جنگ لائی ہے اسی پاپولارٹی میں نے نہیں دیکھا وہ سروی اس حوالے سے لیکن زیادہ بات ہے آپ کو بتا ہے کہیں لوگ یہاں پہ میڈیا بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی ہوتے ہیں وہ حقیقت ہوئی ہے نہ ہوں وہ اس پہ لگے رہتے ہیں لیکن آبیسلی جو انکمبنٹ آمی چیف ہیں انہوں نے ایک چیز تو کی ہے کہ وہ اسٹابلش اس کنٹرول اندر سسٹم مرے نظر میں لیکن آبیسلی بڑی ایک آنینڈنگ سی دسکشن ہے اس حوالے سے تھوڑا سا ایک چھوڑا سا سوال اس پہ کر لے تا ہوں اندرہ بحث اسی بھی چل رہی ہے کہ موڈی صاحب جیت گے اگلی سنیاں کے تھرڈ ٹم بھی جیت رہے ہیں آپ تو وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک انڈیا میں لفظ چل رہے ہیں ڈبل انجن ٹھیک ہے ڈبل انجن کو مت دے ہو ڈبل انجن وہاں بھی ہے وہ کہتے ہیں سٹیٹ کی کو مت بھی دو اور سینٹر میں بھی ہمیں کو مت دو تو یہ جو ڈبل انجن گومنٹ انڈیا میں آئے گی ڈیو بلیو کہ یہ تو زاری بات ہے زیادہ طاقت ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا پاور کرپٹس ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی بیشہ ڈیموکرٹک مینز کے ذریعہ ہی ہو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں پرائم نیسٹر موڈی جو ہے انٹرنیشنلی تو اپنے آپ کو وہ کر پائیں گے لیکن ہمارے ساتھ تو زاری بات ہے وہ حالات ہوتے ہوئے بہتر نظر نہیں آ رہے بکوز اس وقت تو ساری کی سارے جو کنٹرول ہے وہ انڈیا کے پاس ہے انڈیا وانس تو ٹاک اور انڈیا ڈیزن وانٹو ٹاک تو ہمیں آپ کیسے دیکھتے ہیں ہم بس ان جی اسی سائٹ دے رہا ہوں گے یہاں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نواز شریف کی مجودگی میں کوئی بریکترھو ہو جائے گا موڈی ونز کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے اگر موڈی نہیں جیتا تو بہت بڑا سیٹ بیک ہو جائے گا ایون کہیوں نے کہا کہ انڈیا نے اکانومی نہیں سے گر جائے گی اگر ہوج پوج حکومت بھی انڈیا میں آ جاتی ہے سو اس کو کیسے دیکھیں گے نہیں یہ حقیقت ہے جی اور سامنے نظر آ رہی ہے اب جب کبھی بھی آپ انڈیا سب کانٹیننٹ میں پیس کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کسی طرح کی ڈیلنگ کی تو اس میں یہ ہی ہوتا ہے نا کہ الیکشن آ رہے ہیں جی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کون انڈیا میں آ رہا ہے کون پاکستان میں آ رہا ہے پاکستان میں تو بڑی عطر کلیر ہو گیا کہ سو فار اگر کوئی نئی کوئی کلٹی کھانا جس کو کہتے ہیں نہ ہو تو ظاہر ہے نواز شریف آ رہا ہے اور اسی طرح اب انڈیا میں بھی یہ آثار کلیر ہیں کہ موڈی صاحب آ رہے ہیں لیکن موڈی صاحب کا اتنے زور اور اتنا طاقت سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو موقف تھا وہ لوگوں نے ریکٹی فائی کیا یہی بات ہے نا اس کا سادہ درجمہ یہی ہے اور وہ ریکٹی فائی کیا ان کا موقف پاکستان کے بارے میں ایک بہت سخت گیر قسم کا موقف ہے حسن ان ایشیوز پہ جن پہ پاکستان زیادہ ہے انٹرسٹیڈ ہے جس میں پار اگزمپل مسئلہ کشمیر وغیرہ وغیرہ تو اس حوالے سے وہ آپ بھول جائیں کہ کسی طرح کی کوئی ریزولوشن کسی بھی طریقے سے اس کے قریب قریب بھی ہو سکتی ہے جو پاکستان کی ٹریڈیشنلی خواش رہی ہے یا کوشش رہی ہے یہ چیز اب بالکل کلیر ہو گئی ہے یہ اسی طریقے سے مسئلہ کشمیر کو بھی افیکٹ کرے گی خود کشمیر کے اندر جو اندستان کی اپنی جو ڈسپنسیشن ہے اس کے اندر جو پلیس ہے جو کشمیر کی کہ اس کا کیا سٹیٹس ہوگا وہ ریاست ہوگی یونین ٹریٹوری ہوگی کس طرح کے نظام ہوگا یہ اس چیز کو بھی ٹوٹللی ڈراسٹیکلی فنڈا ونٹلی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ چینج ہوگی مودی صاحب کے موقف کے مطابق چونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں اس کی ویسے بعد میں عوام ردے عمل دیں گے تو ان کو تھوڑا سا اس پر پھر مائل یا مارڈریٹ جو ہے وہ نکتہ نظر اختیار کرنا پڑے گا which is not the case لوگوں نے تو اس کا مطلب ہے ان کو بہت ہی آئیل ہی جو ہے اپریشیٹ کیا کہ آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں اور ڈیمارکریسیز کی یہ مجبوری ہوتی ہے you cannot swim against the stream in ڈیمارکریسیز otherwise براب بہ جاتے ہیں تو ان کو ظاہر ہے جو ہے جب یہ اندازہ ہو گیا کہ ہماری پالیسیم بالکل صحیح ہیں اور اچھے برے وقت میں عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ پھر ان پالیسیوں کو ہی لے کے آگے بڑھیں گے تو وہ پھر ظاہر ہے آپ سمجھ لیں کہ تب ہی ممکن ہے جب کوئی بہت بڑی لہچک پیدا ہو دونوں ملکوں کے ترمیان جس میں نواز شریف میں سمجھتا ہوں کہ ایک important player بن سکتا ہے اس حوالے سے کہ اس کا ایک experience بھی ہے اور ماضی میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں پاکستان انڈیا peace process کے حوالے سے وہ بھی اچھی کی ہیں یہ الگ بات ہے کہ recently یہ واپسی کے بعد ان کا جو ٹیون کافی حد تک change ہے اور وہ mostly پاکستان انڈیا کا نام ہی ایک پہرائے میں لینے سے گریز کر رہے ہیں تو یہ چیز یہ ثابت کرتی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ establishment کا جو وہ کم ہے وہ سارے سیاستدانوں نے جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے تو اس صورت میں پھر جو ہے اسی پہ بزارہ ہوگا we don't see any chance ملکہ صحیح کہہ رہے ہیں کچھ این نظر نہیں آتی but strong Modi is definitely going to dictate اور وہ کیا ہوگا کیسے ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ next Modi کی جو term میں اگر پاکستان میں نواز شریف صاحب آتے ہیں تو نواز شریف will have one access to Modi وہ جو favor Modi صاحب کو نواز شریف نے دی تھی وہ پاکستان آئے تھے I think he can pay back in whatever way as a new prime minister in case that's my assessment I may be wrong on this anyhow دیکھتے ہیں کی آتا thank you very much Mr. Hamid Pashani it's pleasure talking to you thank you now I have a question for you what do you think 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 what do you think